حضرات زندگی کے بہت سارے ایسے موقع ہیں زندگی کے بہت سارے ایسے مواقف ہیں زندگی کے ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جہاں شیطان مجھے اور آپ کو نا امید بناتا ہے مایوسی کا شکار کرتا ہے یہاں ہمیں چوکننا رہنے کی ضرورت ہے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے اور اس میں سب سے پہلا طبخہ جنہیں شیطان مایوس کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے یہ گنہگار انسان گنہگار خطاکار سیاہکار جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری جنہوں نے فرائض اور واجبات کو ضائع کیے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جن کی زندگیاں یاشی میں گزری شیطان ان کو سب سے پہلے مایوس کرتا ہے اللہ کی بخشش سے اور وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے لگتے ہیں میں نے اتنی گناہ کیے ہیں اب تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے اتنی خطائے کی ہے تو اللہ کے پاس تو میرا شمار اس کے مقبول بندوں میں نہ ہوگا میں تو اب جہنم رسید ہو کر رہوں گا انسان کی گناہوں کی وجہ سے منفی سوچ بن جاتی ہے وہ اللہ کے سلسلے میں مضبط سوچنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہے کہ اپنی ان خطاکار بندوں کو گنہگار بندوں کو آواز دیتا ہے ندا دیتا ہے بلاتا ہے پکارتا ہے جب اللہ نے سور زمر میں پیارے نبی سے مقادب ہو کے فرمایا قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفزہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ستم ڈھائے ہیں جنہوں نے اس گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیے ہیں دنیا سے تم مایوس ہو چکے ہو دنیا تمہیں پھر قبول کرے گی دنیا تمہیں پھر اپنائے گی دنیا پھر تمہیں تسلیم کرے گی دنیا تمہیں قبول کرے نہ کرے پر اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا لا تقنطو من رحمت اللہ دنیا والوں سے تمہیں مایوس ہی دیکھنے کو ملے گی اس لیے کہ انسانوں کا معاملہ انسان بڑا تنگ نظر ہوتا ہے ایک مرتبے کسی کو نظر سے گرا دیتا ہے وہ بعد میں کتنا اچھا ہو جائے اسے ماضی کی یاد دلا دلا کر سابقہ زندگی کے تانے دیتا رہتا ہے یہ انسان کی تنگ ظرفی ہے رب العالمین ہے کہتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ پیغام کس ہے یہ خطاب کس ہے لا تقنطو من رحمت اللہ نمازیوں سے نہیں روزہ داروں سے نہیں موخدوں سے نہیں کس سے ہے خطاب جو غلطیاں کر چکے ہیں خطائیں کر چکے ہیں اور اب شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اب ایمان لائیں گے تو بھی شاید فیدہ نہیں توبہ کریں گے بھی تو شاید فیدہ نہیں شان نزول یہی ہے کچھ لوگ ایمان لانا چاہ رہے تھے ماضی کے گناہ انہیں ستا رہے تھے انہوں نے پیارے نبی سے کہا ہم ایمان لانا چاہتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے زمانہ جائلیت میں ہمیں اتنے قتل کی ہیں اتنے گناہ کی ہیں کیا وہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اس وقت آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دے جنہوں نے گناہ نہیں گناہ کرنے میں حق کر دیئے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کے پاس اللہ سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا شرط توبہ صادقہ شرط ہے توبہ نسو شرط ہے تم توبہ کرو گے تمہارا ہر گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارا شرط معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارا کفر معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارے قتل کے گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے تمہاری چوری کے گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے تمہاری خیانتیں معاف ہوں گی توبہ کر کے صدق دل سے اللہ کی جانب رجوع کرو انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے کب تک کھلا ہوا ہے ہر شخص کی انفرادی زندگی میں جب تک وہ غرغرے کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے ہر انسان کہا کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے غرغرے کا مرحلہ نزا کا عالم سکرات کا عالم جب انسان کے حلق سے غرغر کسی آواز آتی ہے اس مرحلے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس پر توبے کا دروازہ بند اس لیے کہ غیب اس کے حق میں شہود ہو چکا ہوتا ہے اور عام انسانیت کے حق میں توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ مشرق سے نکلنے والا سورج اوقات ہیں ایک عام انسانیت کے لیے اور ایک ہر شخص کے اپنی انفراتی زندگی کا وقت اللہ اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کے دامن کو تھام کر صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کرے گا حضرات